بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بڑی ہی تکلیف تے معلومات کے ساتھ آذر ہوا ہوں ناظرین اکرام ہم کتنے ہی لبرل بن جائیں کتنے ہی ایڈوانس ہو جائیں کتنا کچھ ہی اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لئے سوسائٹی میں ہزیان اسلام کے خلاف اپنی مملکت کے خلاف اپنی فوج کے خلاف بگتے رہیں لیکن جو حقائق ہیں ہم انہیں تبدیل نہیں کر سکتی اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہے جبکہ مسلمان خود ایک دوسرے کے خلاف کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے اور ہم بدقسمتی سے حالات کے جبر سے یا کچھ اور سے ترکی والے گروپ میں شامل ہیں ترکی کی وجہ سے تمام عرب ممالک ایک طرف ہو گئے ہیں اور پاکستان ملیشیا اور ترکی کو ایک طرف دھکا دیا دیا ہے ناظرین اکرام آج صبح صبح کسی نے مجھے تصویر بھیجی ہے ایک یہ تصویر دیکھ کے آپ کو بھی دل پھٹ جائے گا جب آپ اس کا تھوڑا سا پس منظر جانتی ہوں تصویر یہ ہے کہ پاکستان سے فرار کروائی جانے والی آسیا ملونہ جو تقذیب رسالت کی مرتقب ہوئی تھی اور فرانس کا صدر بدتمیز بدبخت صدر میکرون بڑی بے تکلیبی سے آپس میں گفتگو فرمارے ہیں اظہار محبت یا عقیدت کے لیے فرانس کے صدر نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بڑی محبت اور جگر پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے ویسے تو یہ لوگ اس طرح کی باتوں کے لیے ویسے مشہور ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب یہ اس کا آسیا کا کیس شہر رہا تھا تو جو میرے جیسے مطلب نظریاتی پاکستانی ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں اس کا فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے عدالت نے کیا فیصلہ کیا غلط یا صحیح مجھے اس پر بحث نہیں کرنی یہ وقلہ کا موضوع ہے اور ان ججوں کو بھی ایک دن اللہ کی عدالت میں جانا ہے دیکھئے اللہ تعالی بہت چیزیں معاف کر سکتا ہے لیکن احانت رسول پہ کوئی معافی نہیں کوئی کتنا ہی چلایا کشہار بنتا پھیلے خدا کی قسم اس پہ کوئی نہیں معافی نہ چب تک کٹ مرو میں خوا جائے یسرپ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا آپ کتنا ہی لبرل ہوں میں کتنا ہی لبرل ہوں لیکن میں بھی یہ بات آپ کو بتا دوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ثابت ہو جائے تو مجرم کو کم کم سزا موت ہے ریاست دے سکتی ہے تو دیر ریاست نہیں دے سکتی تو جو ایمان والا ہے اور جس کا یقین ہے اس بات کا کہ یہ عمل وقوع پزیل ہوا ہے وہ ایسا کر گزرے آپ اس پر مجھے جو عمر دیر دام لگا دے صدر میکرون نے جو گھٹیا کمینی حرکت کی ہے اس پر طیب اردگان کا احتجاج اور اس کے لیے استعمال کی جانے والی بلکل مناسب زبان یہ بات بتاتے ہیں کہ ایمانی غیرت ابھی تک واپس ہے اور جو ہمارے عثمانی خلفات ہیں ان کا خون اب بھی جوش مارتا ہے دوسرا لیڈر مسلمانوں میں جو ہے جس نے مجھ نہیں پتا دنیا داری کے لیے مجھ نہیں پتا اپوزیشن کے خوف سے مجھ نہیں پتا علماء کے خوف سے وہ عمران خواہ ہیں جس نے بہت شدید ایکشن اس کے خلاف لی ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے اور ہمارے اہ ادھر سینٹ میں بھی اور قومی سویلی بھی مشترکہ بل بھی اس کے خلاف پاس ہوا ہے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے ان کے صفیر کو بلا کے جو بھی صفحاتی سطح پہ ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں عالمی سطح پہ مسلمانوں نے ان کی فرانس کی مسنوعات کا بائیکارٹ بھی کر دیا ہے ظاہرہ یہ ایمان کی کمزور اتنی شکل ہے ہم یہی کر سکتے ہیں تو یہ تو ہم کر دیں گے لیکن آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا عمل بھی اتنا اثر رکھتا ہے کہ آج فرانس کی حکومت کو اپیل کرنی پڑی ہے کہ براہ مہربانی بائیکارٹ ختم کر دیں اس کے بجائے کہ یہ بدتمیز اس پہ معافی مانگتے ہیں اپنے عمل پہ ان کے نزدیک یہ کوئی بری بات ہے یا نہیں ابھی تک تو ہی ثابت ہوتا ہے ناظرین انتہائی تکلیف تے بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو عربی مسلمان بھائیاں ان کی زبانوں کا کو دندل پڑی ہوئی ہے ان کی زبانوں کو لقوہ فالج ہوا ہوا ہے انہوں نے اس کوئی بات نہیں کی افسوسناک بات ہے تکلیف تے بات ہے لیکن ایک میں آپ سے عرض کر دوں یہ دنیا کے معاملات چلتے رہیں گے بہتر سال سے ہم دنیا داری نبا رہے ہیں بہتر سال سے ہم نے ملک تڑوا لیا جوتے کھا لیا جوتے چاٹ ریا کتے والی زندگی ہماری بنا دی ہے آج ایک دھائیسو روپے درجہ ننڈے کروا دی ہیں لیکن ہم مسلسل کمپرومائز کر رہے ہیں ہر بات پہ کمپرومائز کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اگر ہم کمزور ہوتے تو میں آپ کو حلفا یہ بات کہتا ہوں پاکستان نہیں بنا سکتے تھے پاکستان کمزور لوگوں نے نہیں بنایا تھا وہ بندہ تھا کمزور قید اعظم دیتے تھے تو ہڈیوں کا ڈھانچا تھے لیکن بنایا نا پاکستان مر گیا ہٹا ایک اپنے بات سے پیچھے آخری لمحے تک یہ کہتا لیا کہ ہیدراباد پہ حملہ کرو کشمیر پہ حملہ کرو لڑو لو واپس بغیرتی تھی آگے منافقتیں تھی آگے مرضائی نیکسس تھا آگے لبی تاریخ ہے آج ہمیں منحیصل قوم ایک بات سوچنی ہوگی کہ آخر ہم ان کی یہ مغرب کی خوشنودی کے لیے کس حد تک جائیں گے کہاں تک گریں گے اور کوئی تو ایک ریڈ لائن بنا لو یار کوئی تو ایک ریڈ لائن بنا لو وما علینا اللہ البلاغ المبین ناظرین کرام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے گھر میں جتنے جگہ سبزیاں کاش کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ